ایک طویل عرصے سے میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عدالت کی سالانہ چھٹیاں میں ملک سے باہر گزارتا ہوں عام طور پر میں ان دنوں یورپ یا امریکہ کی طرف روخ کرتا ہوں لیکن یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کبھی کبار ساؤتھ ایسٹ یعنی سنگاپور تھائیلینڈ یا ملیشیا ہانگ کانگ کا نظارہ بھی مجھے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے یہ مختصر تفریح نہ صرف ذہنی آسودگی مہیا کرتی ہے بلکہ نت نئے تجربات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے سال کی تھکن اتارنے اور تاتیلات کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے گوروں کے دیش انگلنڈ سے زیادہ بہتر اور کوئی غیر ملکی مقام نہیں ہے ان دنوں میں اپنے انکل مرزا وارس بیک کے پاس انگلنڈ گیا ہوا تھا انکل وارس لندن میں رہتے ہیں اور بیکر سٹریٹ کے قریب ان کا ایک ذاتی دپارٹمنٹل سٹور ہے وہ سن چھپن سے یوکے میں سیٹل ہیں سٹور کے انتظام و انسرام کے سلسلے میں ان کے بیٹوں کے علاوہ دو ملازمین بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں میری واپسی میں ایک دن باقی تھا جب انکل نے مجھ سے کہا امجد تم کل پاکستان جا رہے ہو اور میں مصروفیات کے باعث تمہیں بتا نہ سکا آج رات ہمیں ایک ڈینر میں شرکت کرنا ہے اس وقت ہم سٹوری ہی میں موجود تھے ڈینر میں شرکت میں نے سرسری لہجے میں کہا یہ ڈینر کس کے عزاز میں اور کہاں دیا جا رہا ہے میرے ایک دوست ہیں نجم الدین باقری انکل نے بتایا گزشتہ کئی سال سے لندن میں مقیم ہیں ایک انگریز عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے اب تک شادی کو نبھائے ہوئے بھی ہیں ہمارے ان سے فیملی ٹامز بھی ہیں یہ ڈینر وہی دے رہی ہیں میں بھی ایک دوست کے طور پر مدو ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے اضافہ کیا میں نے انہیں تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے انہوں نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے یہ بات انکل نے اس لیے بھی کہی ہوگی کہ میں خود کو بن بلایا مہمان نہ سمجھوں یورپ اور خصوصاً انگلینڈ میں ایٹیکیٹس اور نظم و زب کا بہت خیال رکھا جاتا ہے میں نے کہا انکل کیا آنٹی اور دیگر گھر والے بھی ہمارے ساتھ صرف ہم دونوں جائیں گے انہوں نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا یہیں سٹور سے ہم روانہ ہو جائیں گے میں نے تمہاری آنٹی کو انفارم کر دیا ہے میں نے پوچھا آپ کے یہ دوست نجم الدین صاحب کیا کرتے ہیں ان کا ریال اسٹیٹ کا بزنس ہے ہمیں کہاں جانا ہوگا ریسل اسکوائر انکل نے بتایا اور یہ سفر ہم انڈرگراؤنڈ میں کریں گے انڈرگراؤنڈ سے ان کی مراد وہ ٹیوب تھی جو پورے لندن میں زیر زمین دوڑتی رہتی ہے اسے ٹیوب ٹرین بھی کہا جاتا ہے لندن کا انڈرگراؤنڈ سسٹم سات لائنوں بیکرلو، سینٹرل، سرکل، ڈسٹرکٹ، میٹروپولیٹن یا میٹرو، نوردرن اور پکارڈلی کے پر مشتمل ہیں اور ان لائنوں پر دوڑنے والی ٹیوبز کو انہی لائنوں کے نام سے محصوم کیا گیا ہے یہ ایک دنیا حیرت ہے میں نے انکل سے پوچھا ریسل سکوائر جانے کے لئے ہمیں کون سی ٹیوب پکڑنا ہوگی ہم دو راستوں سے وہاں پہنچ سکتے ہیں انکل نے بتایا پہلے ہم بیکر سٹریٹ سے میٹرو میں کنگز کروس جائیں اور وہاں سے پکارڈلی میں بیٹھ کر ریسل سکوائر پر اتر جائیں ایک راستہ تو یہ ہے اور دوسرا روٹ ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ پہلے بیکر سٹریٹ سے بیکر لو کے ذریعے پکارڈلی سرکس پہنچیں اور پھر وہاں سے پکارڈلی میں بیٹھ کر ریسل سکوائر تک سفر کریں ہم یہ آخر الزکر راستہ استعمال کریں گے اس کی کوئی خاص وجہ میں نے اس تفسار کیا پکارڈلی سرکس پر رکھ کر ہم فلم دیکھیں گے فلم بے ساختہ میرے موہ سے نکلا کیونکہ فلم بینی کا مجھے کچھ زیادہ شوک نہیں ہے ہاں فلم انکل نے دھورایا وہاں آرڈین سینما میں ایک بہت اچھی فلم لگی ہوئی ہے کسی امریکن میر کے قتل کی کہانی پر مبنی یہ فلم تمہارے لیے ایک وجہ سے بہت دلچسپ ثابت ہوگی ایسی کیا بات ہے انکل اس فلم کا زیادہ تر حصہ عدالتی کاروائی پر مشتمل ہے او آئی سی میں نے ایک گہری سانس خارج کی اچھا پھر تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے آرڈین نام کا سینما تو ہمارے شہر کراچی میں بھی ہے شاید اب باقی نہیں رہا ارے بھئی یہاں تو تین تین آرڈین ہیں امجد انکل نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا ہمارے پاکستان میں اکثر سینماس کے نام یہاں کے سینماس اور تھیٹر کے نام پر ہی رکھے جاتے ہیں مثلا ایروز ریٹس آرڈین پلازا لیرک سکالا اور پیلس وغیرہ سکالا لیرک اور پیلس لندن کے معروف تھیٹرز ہیں میں نے پوچھا ہماری مطلوبہ فلم کون سے آرڈین میں لگی ہے پکارڈلی سرکس والے آرڈین میں انکل نے بتایا دوسرے دو میں سے ایک تو چیرنگ کراس روڈ پر لیسٹرہ سکوائر میں ہے اور دوسرا آرڈین سینما ماربل آرچ میں ہے جہاں بیز وارٹر روڈ اور آکسفورڈ سٹریٹ آپس میں ملتی ہیں ماربل آرچ کے سامنے روڈ کی دوسری جانب ہائیڈ پارک ہے اگر آکسفورڈ سرکس سے سینٹرل میں بیٹھیں تو بانڈ سٹریٹ کے بعد ماربل آرچ کا سٹیشن آئے گا حسبے پروگرام ہم بیکر سٹریٹ سے بیکر لو میں بیٹھ کر پکارڈلی سرکس پہنچے راستے میں ریجنٹ سپارک اور آکسفورڈ سرکس کے سٹیشن آئے پکارڈلی سرکس سے آگے بیکر لو ٹریفالگر سکوائر چیرنگ کراس اور وارٹر لو سے ہوتے ہوئے ہم اپنے آخری سٹیشن ایلیفنٹ اینڈ کاسل تک جاتی ہے چیرنگ کراس اور وارٹر لو کے درمیان یہ ٹیوب دریائے ٹیمز کے نیچے سے گزرتی ہے جی ہاں نیچے سے گوروں کے کارناموں پر حیرت زدہ ہونا پڑتا ہے انڈرگراؤنڈ سسٹم سے بھی کہیں آگے کی چیز انگلیش چینل ٹنل ہے فرانس کو انگلنڈ سے ملانے والا اکتیس میل ستر گز اور ایک فٹ طویل یہ انڈر وارٹر سلسلہ انیس سو چورانوے میں وجود پایا جو کسی عجوبے سے کم نہیں فلم واقعی دلچسپ اور معلوماتی تھی پکارڈلی سرکس کے اسٹیشن سے ہم پکارڈلی میں سوار ہوئے جو لیسٹر سکوائر اور ہال بورن سے ہوتے ہوئے ہمیں ریسل سکوائر تک لے گئی جہاں انگل کے دوست نجم الدین باکری کے یہاں ہمیں ڈینر کرنا تھا ہمارے علاوہ تقریباً ایک درجن مہمان وہاں موجود تھے ڈینر بہت لذیذ اور مزیدار ثابت ہوا اور یہیں پر مجھے ایک کیس بھی مل گیا گویا ڈینر کا لطف دوبالہ ہو گیا تھا نجم الدین باکری نے ایک پاکستانی مہمان سے بھی ہماری ملاقات کروائی ان کا نام فاروق کشفی تھا اور ایک آدھ روز کے بعد وہ انگلنڈ سے امریکہ جانے والے تھے پاکستان میں وہ ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی کے مالک تھے اور ان کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا کشفی صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگے دراصل انکل وارس نے بہت کھل کھلا کر میری تعریف کر دی تھی کشفی صاحب نے مجھ سے کہا برخوردار آپ کس عدالت میں وقالت کرتے ہو وہ عمر میں مجھ سے پچیس تیس سال زیادہ تھے اسی لئے ان کا مجھے برخوردار کہنا اچھا لگا میں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا سٹی کورٹ میں ویری گوڈ وہ زیرے لب مسکرائے ینگ مین پھر تو تم سے ایک کام لیا جا سکتا ہے میں ہماتن گوش ہو گیا ایک لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا مستر امجد بیک قتل کے ایک مقدمے میں تمہیں وکیل صفائی کی ذمہ داری نبھانا ہوگی میں نے کہا کشفی صاحب میں عموماً وکیل صفائی کے طور پر ہی وقالت کرتا ہوں آپ کیس کی نویت بتائیں انہوں نے کہا اگر تم نے یہ کیس جیت لیا تو سمجھو تم نے میرا دل جیت لیا پھر میں تمہیں اپنا قانونی مشیر مقرر کر دوں گا وہ بہت محبت اور شفقت سے تم کا سیغہ استعمال کر رہے تھے اس لیے مجھے ناکواری کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا بلکہ اپنایت اور تھنڈک محسوس ہوئی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں ہر کیس جیتنے کی نیت ہی سے لیتا ہوں اور اس مقصد کے لیے اپنی سی پوری کوشش بھی کرتا ہوں آپ کیس کی تفصیلات سے آگاہ کریں انہوں نے کہا کیس تو ایک معمولی سے انسان کا ہے مگر سپارش اتنی تگری ہے کہ میں ملزم کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کرنے کے لیے مجبور ہوں ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا میری میسیس کے ڈرائیور کا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ہے ظاہر ہے ڈرائیور نے بیگم صاحبہ سے سپارش کرنے کو کہا ہوگا اور انہوں نے میرا ناتقہ بند کر رکھا ہے اب جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا اور میں اس قدر مصروف ہوں کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے ابھی دو روز بعد میں لندن سے ایمسٹرڈیم یعنی نیدرلینڈ سے ہوتے ہوئے امریکہ جاؤں گا مجھے وہاں سے پہلے جاپان اور پھر فلپائن اور ہانگ کانگ سے ہوتے ہوئے واپس کراچی پہنچنا ہے اس بھاگ دوڑ میں ایک ماہ صرف ہو جائے گا کیونکہ مجھے ان ملکوں کو محض چھونے ہی نہیں جانا بلکہ وہاں بہت سے کاروباری معاملات کو بھی نمٹانا ہے میں چاہتا ہوں اس دوران میں تم وہاں کیس کو سنبھال لو آپ کی بیگم کے ڈرائیور کا ملزم بھائی کب سے جیل میں بند ہے کشفی صاحب کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا انہوں نے بتایا میرا خیال ہے چھ سات ماہ تو ہو گئے ہیں آپ نے پہلے کوئی وکیل نہیں کیا کیا تھا مگر وہ بہت بودہ ثابت ہوا ہے کشفی صاحب نے کہا دراصل یہ معاملہ مجھ تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے پہلے بیگم صاحبہ ہی نے اس کے لئے کسی وکیل کا بندوبست کیا تھا جو اب تک محض اپنی فیس بٹورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا بس جھوٹی تسلیہ دے رہا ہے ملزم اس وقت وہاں جوڈیشل کسٹڈی میں ہے ابھی تک مقدمے کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی جو وکیل کے بوگس اور ڈھیلا ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے میں نے کہا کشفی صاحب میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک قتل کے کسی ملزم کا کیس نہیں لیتا ہوں میں نے اپنے پیشے کے بارے میں کچھ اصول بنا رکھے ہیں مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ واقعی بے گناہ ہے آپ یوں سمجھیں کہ میں دوسرے وکیلوں سے ذرا مختلف ہوں تمہاری یہ ادا مجھے پسند آئی ہے مسٹر بیگ کشفی صاحب نے کہا مجھے یقین ہے کہ ملزم نصیب خان بے قصور ہے ویسے تم پہلے اپنی تسلی کر لینا میں تمہاری فیس ادا کر دیتا ہوں تم کراچی جا کر ملزم کے بھائی افضل خان سے مل لو پھر تمام حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو چیک کیش کروا لینا ورنہ میرا یہ چیک تمہارے پاس آمانت کے طور پر رہے گا ایک لمحے کو رکھ کر انہوں نے پوچھا ابتدائی طور پر میں تمہیں کتنی رکم کا چیک دے دوں باکری صاحب نے مزاہ کے رنگ میں کہا بھئی کشفی صاحب یہ ڈیل برطانیہ میں ہو رہی ہے اس لیے ادائیگی بھی پاؤنڈ سٹرلنگ میں ہونی چاہیے کشفی صاحب یہ بات سنتے ہی ایک گھاگ کاروباری شخص نظر آنے لگے سنجیدہ لہجے میں بولے کیس پاکستان میں لڑا جائے گا چنانچہ رکم کی ادائیگی وہاں کی مقامی کرنسی ہی میں مناسب ہوگی اس بات پر سب ہسنے لگے انکل وارس نے کشفی صاحب سے کہا آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں کشفی صاحب نے سوالیا نظر سے میری جانب دیکھا میں نے انہیں اپنی فیس اور دیگر عدالتی ابتدائی اخراجات کے بارے میں بتا دیا انہوں نے کل رکم کے برابر ایک چیک سائن کر کے میری جانب بڑھا دیا وہ ایک غیر ملکی بینک کا کروس چیک تھا جس کی برانچ کراچی کے معروف کاروباری علاقے میں بھی تھی مذکورہ چیک اسی برانچ کا تھا میں نے چیک پر اتمنان بخش نظر ڈالنے کے بعد کشفی صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا مسٹر امجد بیگ اب باقی کے معاملات آپ خود تیہ کریں گے ملزم کے بھائی سے مل کر حالات و واقعات سے مکمل آگاہی حاصل کرنا اور پہلے وکیل کی چھٹی کر کے اس کی جگہ مقدمے کی پیروی کرنا آپ کے فرائز میں شامل ہے ملزم کے بھائی افضل خان سے رابطہ کیسے ہوگا میں اپنی بیگم صاحبہ کو فون پر متطلع کر دوں گا کشفی صاحب نے کہا ویسے آپ میرا کارڈ رکھ لیجئے پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا وہ سی برڈ شپنگ کمپنی کا کارڈ تھا جس پر کشفی صاحب کے دفتر اور گھر کے تمام رابطہ نمبرز موجود تھے جواباً میں نے بھی انہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا وہ میرے کارڈ کے مندرجات کو دیکھنے کے بعد بولے میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ ملزم نصیم خان کا بھائی افضل خان خود آپ سے رابطہ کر لے آپ کو اس سلسلے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے میں نے کشفی صاحب سے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہی لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ نصیب خان کسی اپارٹمنٹس بیلڈنگ میں چوکی دار تھا اور اس بیلڈنگ میں کسی نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا تھا قتل سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا پولیس نے نصیب خان کو مجرمانہ حملے اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا کوٹ میں نصیب خان کا وکیل اس کی زمانت کروانے میں ناکام رہا تھا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا اس سے زیادہ کشفی صاحب کو کچھ معلوم نہیں تھا اور یہ معلومات میرے لیے ناکافی تھی لہٰذا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک افضل خان اور اس کے ملزم بھائی نصیب خان سے میری بھرپور ملاقات نہ ہو جاتی اور میں مقدمے کی فائل کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیتا آئندہ روز میں وطن واپس آ گیا سامین کرام آپ سن رہی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوگیٹ کے لڑے گئے مقدمات کی پیرویوں میں سے ایک قصہ ابن الحوص یہ اس سلسلے کی پہلی قصت ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ایک روز میری سیکٹری نے انٹرکوم پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی افضل خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا اس روز میرے دفتر میں کلائنٹس کا زیادہ رش نہیں تھا میں نے سیکٹری سے کہا کہ وہ افضل خان کو اندر بھیج دے وہ ملزم نصیب خان کا بھائی تھا مجھے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا شاید کشفی صاحب نے تاخیر سے افضل کو فون کیا تھا یا پھر اسی نے مجھ سے رابطے میں سستی سے کام لیا تھا میری توقع کے مطابق اسے بہت پہلے مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا افضل خان کی عمر لگ بھگ 23 سال رہی ہوگی وہ ایک درازگد اور صحت مند شخص تھا اس وقت وہ پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا وہ عام ڈرائیوروں سے خاصا مختلف اور میاری دکھائی دیتا تھا جب میں نے اسے گفتگو شروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلجا ہوا مرد معقول لگا وہ بہت صاف لہجے میں بات کر رہا تھا رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا افضل خان تم نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگاتی جناب یہ دیر بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے افضل خان نے بتایا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی مگر ان کو تو مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا آخراج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے مل لوں وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کر لیں گی اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا تمہاری بیگم صاحبہ تھے تو ملتے ہی رہیں گے تم مجھے کیس کے بارے میں بتاؤ وکیل صاحب میرا بھائی بالکل بے گناہ ہے وہ جذباتی لہجے میں بولا میں نے کہا کشفی صاحب کا بھی یہی موقع ہے لیکن عدالت زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی وہاں ہر بات ٹھو سبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے گناہی کی کیا دلیل ہے وہ علج کر میری جانب دیکھنے لگا میں نے کہا عفضل خان تمہارے صاحب جی کشفی صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز میں رکھا ہے میں نے ابھی تک اسے اپنے آکاؤنٹ میں جمع نہیں کروایا جب تک مجھے مکمل حالات سے آگاہ نہیں کروگے میں یہ کیس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا اگلے ایک گھنٹے میں عفضل خان نے وقفے وقفے سے مجھے جو کہانی سنائی میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حضف کر کے خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پہلے اس کیس کے پسے منظر سے آگاہ ہو جائیں نصیب خان اور عفضل خان صرف دو بھائی تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بڑھا والد جمعہ خان سائٹ کے علاقے میں کسی فیکٹری میں چوکی دار تھا عفضل خان شادی شدہ اور ایک بچے سنوبر کا باپ تھا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت پٹیل پاڑا کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے نصیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں چوکی داری کرتا تھا مذکورہ بیلڈنگ میں رات اور دن کی شفٹ کے لیے دو الہدہ الہدہ چوکی دار تھے نصیب کی ڈیوٹی رات میں ہوتی تھی شام سات بجے سے صبح سات بجے تک چوکی داروں کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی اہاتے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آرام کر لیتے تھے اسی کمرے میں ایک جانب پانی کی موٹر بھی نصب تھی جو پوری بیلڈنگ کو پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا چوکی دار کے فرائز میں شامل تھا آگے بڑھنے سے پہلے میں مذکورہ بیلڈنگ کے طرز تعمیر کا خاکہ بیان کر دوں تاکہ بعد ازا کوئی الجن آپ کو پریشان نہ کرے یہ تفصیل نہایت اہم ہے مذکورہ بیلڈنگ دو بلوکس پر مشتمل تھی بلوک اے اور بی ہر بلوک میں تیس فلیٹس تھے یعنی ایک فلور پر چھے فلیٹ گراؤنڈ فلور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید چار فلور اور تھے یعنی کل ملا کر پانچ منزلے ہو جاتی تھی گراؤنڈ پلس فور اس طرح دونوں بلوکس میں موجود فلیٹس کی کل تعداد ساٹھ بنتی تھی یعنی تیس جمع تیس دونوں بلوکس کو پشت سے اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈکٹ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ تازہ ہوا کی عام درفت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو مذکورہ ڈکٹ چھے بائے بارہ فٹ سائز کا تھا ڈکٹ کی لمبائی کے رخ یعنی بارہ فٹ والی سمت میں دونوں بلوکس کے فلیٹ نمبر دو آمنے سامنے پڑتے تھے یعنی مذکورہ فلیٹس کا اقبی حصہ رو برو ہو جاتا تھا فلیٹ نمبر دو سے مراد ہر فلور کا فلیٹ نمبر دو ہے بشمول گراؤنڈ مثلا دو ایک سو دو دو سو دو تین سو دو اور چار سو دو گویا بلوک اے کے فلیٹ نمبر دو کا اقبی حصہ بلوک بی کے فلیٹ نمبر دو کے اقبی حصہ کے سامنے پڑتا تھا اسی طرح ایک سو دو اے ایک سو دو بی کے سامنے دو سو دو والے دو سو دو بی کے سامنے تین سو دو اے تین سو دو بی کے سامنے اور چار سو دو اے چار سو دو بی کے سامنے ڈکٹ کے چھے فٹ والی دونوں دیواریں چاروں فلیٹوں میں تقسیم تھیں اور ہر دیوار میں دو فلیٹوں کے باتروم کے کھڑکی کھلتی تھی مثلا ایک دیوار میں فلیٹ نمبر ایک اے اور ایک بی کے درمیان باتھروم کے کھڑکیاں اور دوسری دیوار میں فلیٹ نمبر تین اے اور تین بی کے باتھروم کے کھڑکیاں اسی طرح یہ سلسلہ فورتھ فلور تک جاتا تھا تاہم ڈکٹ میں داخلے کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی ایک جانب چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا جس کا راستہ امارت کے عقب سے تھا باتھرومز والی تمام کی تمام کھڑکیاں ایک ہی سائز یعنی دو زرب ڈیڑھ فٹ کی تھی اور ان پر مضبوط گرل لگی ہوئی تھی ڈکٹ کی بارہ فٹ والی دیواروں میں پڑھنے والے فلیٹس ڈیڑیے تھے اور ان کے اکلوتے کمرے کی عقبی دیوار میں پانچ زرب ساڑھے تین فٹ کی ایک سلائڈنگ کھڑکی موجود تھی جس پر باہر کی جانب یعنی ڈکٹ کے رخ پر مضبوط گرل لگی ہوئی تھی تاہم اس گرل میں ایک دروازے والا موکھلہ بھی رکھا گیا تھا جو گرل کے عین وست میں واقعہ تھا اس موکھلے کا سائز ڈیڑھ زرب ڈیڑھ فٹ تھا حسب ضرورت اسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور اس میں تالے لگانے کے لیے باکس بھی موجود تھے اس قسم کے موکھلے عموماً ان کھڑکیوں کی گرل میں رکھے جاتے ہیں جو عمارت کی بیرونی سمت میں کسی گلی وغیرہ میں کھلتی ہو تاکہ باوقت ضرورت اس موکھلے سے ایک رسی بندہ چھکا نیچے لٹکا کر پھیری والوں سے مختلف اشیاں خریدی جا سکیں جن اپارٹمنٹس بلڈنگ میں لفٹ سسٹم نہیں ہوتا وہاں ایسے مناظر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں مگر گارڈن کے علاقے میں واقعہ نیلم آرکیڈ میں ہوا کی آمد و شد کے لیے موجود ڈکٹ میں کھلنے والی کھڑکیوں میں موکھلہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کھڑکیوں کی گرل کے باہر کپڑے سکھانے والی الگنیاں بندی ہوئی تھی کپڑے باہر الگنی پر ڈالنے اور اٹھانے کے لیے یہ موکھلہ استعمال ہوتا تھا دراصل ان تمام ڈیڑیے فلیٹس کے داخلی دروازے کوریڈور میں کھلتے تھے اور درمیان میں فسے ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے سکھانے کی کوئی معقول جگہ نہیں تھی چنانچہ اس مقصد کے لیے ڈکٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا جہاں ہوا کے ساتھ ساتھ دھوپ بھی وافر مقتار میں آتی تھی ڈکٹ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مقتولہ کی لاش اسی ڈکٹ میں سے ملی تھی اور گراؤن فلور پر ڈکٹ میں عام درفت کے لیے جو دروازہ لگا ہوا تھا اس دروازے پر موجود تالے کی چابی ملزم نصیب خان کے پاس بھی تھی مقتولہ کا نام فوزیہ اور عمر کم و بیش بائیس سال تھی وہ ایک دھان پان والی لڑکی تھی فوزیہ کی رہائش گل بہار میں تھی اور وہ مذکورہ اپارٹمنٹس میں گھروں میں کام کرنے آتی تھی فوزیہ کا والد ایک طویل عرصے سے مفلوج زندگی گزار رہا تھا اور گھر پر ہی پڑا رہتا تھا اس کی والدہ بھی بنگلوں میں بطور ماسی کام کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی فوزیہ کا اکلوتا چھوٹا بھائی چھٹی جماعت کا طالب علم تھا یہ لوگ لیاری ندی کے کنارے ایک جھونپڑے نما مکام میں رہتے تھے کہنے کو وہ علاقہ گل بہار ہی کہلاتا تھا تاہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار گل بہار بننے سے یہ پہلے گولی مار کہلاتا تھا میں ابھی تک اس کیس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا افضل خان نے بتایا تھا یعنی پچیس اکتوبر کی صبح جب ڈکٹ میں سے فوزیہ کی برہنہ لاش برامد ہوئی تو پوری بیلڈنگ میں کھلبلی مچ گئی فوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا ساڑھے دس بجے پولیس موقع پر موجود تھی پھر گیارہ بجے پولیس والوں نے نصیب خان کو اس کے گھر واقعہ پٹیل پادا سے گرفتار کر لیا اس کے بعد وکیل صفائی کی کمزوری اور پولیس کی ہوشیاری سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آٹھ نو ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہوں سکی تھی عفضل خان جب ادھوری معلومات مجھ تک پہنچا چکا تو میں نے کہا عفضل خان اس سے کام نہیں چلے گا تم بتاؤ آئندہ پیشی کب ہے بیس دن بعد اس نے حساب لگانے کے بعد بتایا میں نے کہا مجھے پہلی فرصت میں نصیب خان سے ملنا ہوگا وکیل صاحب آپ بڑے آدمی ہیں عفضل نے کہا جب چاہیں جیل جا کر اس سے مل سکتے ہیں ہمیں تو جیل والے کبھی ملنے نہیں دیتے اور کبھی دھدکار دیتے ہیں اب تو میرے بھائی کی زندگی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے عفضل خان میں نے ٹھہرے ہوئے لہچے میں کہا اور موت پر بھی صرف اسی ذات کو اختیار ہے میں تو تمہارے بھائی کی رہائی کے لیے صرف جد و جہد ہی کر سکتا ہوں وکیل صاحب میرا بھائی بہت معصوم اور سیدھا ہے عفضل نے کہا مجھے پورا شک بلکہ یقین ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے میں نے پوچھا اپارٹمنٹس کے کسی رہائشی سے اس کی دشمنی تو نہیں تھی وہ تو سب کا دوست ہے جناب پھر اس کے خلاف سازش کون کر سکتا ہے یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ الجے ہوئے لہجے میں بولا میں نے کہا ٹھیک ہے عفضل خان تم ترسوں میرے پاس آ جاؤ ہم دونوں نصیب سے ملنے جیل جائیں گے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا جو حکم آپ کا وکیل صاحب تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گیا اسی رات میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجی میں نے رسیور اٹھا کر دھیمی آواز میں ہیلو کہا دوسری جانب کوئی خاتون تھی کیا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ سے بات کر رہی ہوں یس دس اس امجد بیگ میں بیگم کشفی بول رہی ہوں اس نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا آپ کی ایفرٹس کہاں تک پہنچی ہیں آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا اگرچہ میں بیگم کشفی کا مطمئے نظر سمجھ گیا تھا تاہم انجان بنتے ہوئے کہا سوری میں سمجھا نہیں آپ کن ایفرٹس کی بات کر رہی ہیں بھئی وہ افضل خان آج آپ کے پاس نہیں گیا تھا ہاں وہ مجھ سے ملنے آیا تھا میں اسی سلسلے میں پوچھ رہی تھی یعنی نصیب خان کیس کے بارے میں میں نے کہا جب تک میں جیل جا کر ملزم سے ایک بھر پور ملاقات نہ کر لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تک اس کیس کا کوئی سرہ میرے ہاتھ نہیں لگا حالانکہ آپ ایڈوانس فیس لے چکے ہیں بیگم کشفی کا یہ جملہ مجھے ناغوار گزرا تاہم میں نے متحمل لہجے میں کہا بیگم کشفی فیس تو میں ایڈوانس ہی لینے کا عدی ہوں البتہ جہاں تک اس کیس میں پیش رفت کا سوال ہے تو کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آٹھ ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت کیوں شروع نہیں ہوئی ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے جواباً چوٹ کرنے والے انداز میں کہا حالانکہ آپ ایڈوانس فیس دے چکی ہیں ایک وکیل صاحب کو وہ میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے مسلحت امیز انداز میں بولی شاید آپ برا مان گئے ہیں میں تو بس ویسے ہی معلوم کر رہی تھی وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی کام کا معافظہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو اپنا ذر خرید غلام سمجھنے لگتی ہیں شاید وکیل اول ان کے میار پر پورا اتر رہا تھا اور ٹال مٹول اور جھوٹی تسلیوں سے اسے اب تک بہلاتا رہا تھا میں نے کہا بیگم کشفی آپ کے شوہر کا دیا ہوا چیک ابھی تک میری دراز میں پڑا ہے آپ چاہیں تو اسے واپس لے سکتی ہیں آپ یقیناً ناراض ہو گئے ہیں اس کے لہجے میں چہک تھی آپ نے بات ہی ایسی کی تھی چلیں جانے دیں بیگم کشفی نے خوش دلی سے کہا کل دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں پھر باتیں ہوں گی سوری بیگم کشفی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا میں نے جلدی سے کہا کل کے دن میں بہت مصروف ہوں آپ کی دعوت ادھار رہی چلیں کوئی بات نہیں وہ عام سے لہجے میں بولی پھر پوچھا آپ نصیب خان کا کیس تو ہینڈل کر رہی ہے نا دو روز بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا یعنی مطلب یہ کہ ملزم نصیب خان سے ملاقات کے بعد آل رائٹ ائر پیس میں بیگم کشفی کی سوریلی آواز سنائی دی مجھے تابندہ کشفی کہتے ہیں میں دو روز بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی میں نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا بیگم تابندہ کشفی مجھے عجیب سی عورت لگی تھی پل پل میں رنگ بدلنے والی ابھی میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا تھا ہمارا پہلی مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا ممکن ہے بل مشافہ ملاقات پر اس کے بارے میں میرا تاثر تبدیل ہو جاتا دو روز بعد حسب وعدہ افضل خان میرے دفتر آ گیا پھر میں اس کے ساتھ اپنی گاڑی میں نصیب خان سے ملنے جیل گیا راستے میں افضل خان نے مجھے بتایا کہ وہ عرصہ دس سال سے بیگم کشفی کی گاڑی ڈرائب کر رہا تھا فاروق کشفی کا ڈرائیور الہدہ تھا افضل کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ بیگم کشفی دل کی بہت اچھی تھی تاہم بظاہر وہ سخت گیر اور حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت تھی یہ بات افضل مجھے نہ بھی بتاتا تو میں اس کا اندازہ لگا چکا تھا افضل اپنی مالکن کا بہت شکر گزار تھا کہ اس کے کہنے پر کشفی صاحب نے اس کے بھائی کے کیس کے لیے ایک مہنگا وکیل کیا تھا وہ بار بار مجھے بھی احسان مند نظر سے دیکھ رہا تھا اس روز جیل میں نصیب خان سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی نصیب کی عمر کا اندازہ میں نے چوبیس اور پچیس سال کے درمیان لگایا اس کے چہرے پر داڑی نظر آ رہی تھی بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ داڑی اس نے جیل میں قیام کے دوران میں ہی رکھ لی تھی پہلی نگاہ میں نصیب خان مجھے خاصا مطمئن نظر آیا اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا کسی قتل کا ملزم جیل میں اتنا پرسکون اور بے فکر نظر نہیں آ سکتا بلکہ میں نے تو اس قسم کے لوگوں کو اکثر اداس اور مایوس ہی دیکھا ہے بعد ازاں مجھے اس کے اتمنان اور سکون کی وجہ بھی معلوم ہو گئی میرے ایک نہائی تھی اہم سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا وکیل صاحب میں اور میرا خدا یہ بات جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اس نے امید بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا پھر ڈر اور خوف کس بات کا میں نے تو اپنا معاملہ کلی طور پر اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ کشفی صاحب نے جو آپ کو میرا وکیل مقرر کیا ہے تو اس میں بھی میرے خدا ہی کی کوئی مسلحت پوشیدہ ہوگی اس کی بات میں وزن تھا دیارے غیر میں کشفی صاحب سے میری ملاقات خالی عظم اقصد نہیں ہو سکتی تھی یقیناً اس میں قدرت کا کوئی راز پہ نہاں تھا میں نے رشک بھری نظر سے نصیب خان کو دیکھا اور کہا اگر تم بے گناہ ہو تو خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا تم مجھے شروع سے لے کر آخر تک کے واقعات تفصیلاً بتاؤ وہ دو گھنٹے تک میرے مختلف سوالات کے جوابات دیتا رہا اور بہت سی غیر واضح باتوں کی وضاحت کرتا رہا اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وقالت نامہ اس کے سامنے رکھا اور دستخط کے لئے اپنا کلم اس کی جانب بڑھا دیا نصیب خان نے اپنے بائیں ہاتھ سے مطلوبہ مقام پر دستخط کر دیئے اس سے گفتگو کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے میڈل تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی وہ بھی اپنے بڑے بھائی افضل خان کی طرح بلکل صاف لہجے میں بات کرتا تھا مجھے وہ ایک سلجہ ہوا شخص لگا نصیب خان سے مجھے جو اہم باتیں معلوم ہوئیں میں سر دست ان کا ذکر نہیں کروں گا عدالتی کاروائی کے دوران مناسب موقع پر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا بہت سے کام میں نے افضل خان کے ذمہ بھی لگا دیئے تھے خصوصاً نیلم آرکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا نصیب خان کے ان دوستوں سے ملنا جو اس کیس میں معاون ہو سکتے تھے اور مقتولہ فوزیہ کے بارے میں معلومات جمع کرنا آئندہ روز میں نے ریسل سکوائر کے ڈینر میں فاروق کشوی سے وصول کردا کروس چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اور پوری تندہی سے اس کیس کی تیاری میں مصروف ہو گیا منظر پیش کورٹ کے ایک کمرے کا تھا جج نے پیشکار کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی آمیز لہجے میں کہا بھائی اس مقدمے کا وکیل صفائی کہاں ہے خوامخا اس کیس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے سر وکیل صفائی تبدیل ہو گیا ہے پیشکار نے جج کو متلا کیا کیا مطلب جج کی خفگی بدستور قائم تھی رفیق سومرو کہاں گیا رفیق سومرو اس وکیل کا نام تھا جو اب تک اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا میں اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ ایک نالائک اور نکمہ وکیل تھا جس میں شاید ہی آج تک کوئی کیس جیتا ہو جب اسے افضل خان نے بتایا کہ اب اس کیس کی پیروی میں کروں گا تو وہ بخوشی دست بردار ہونے کے لئے تیار ہو گیا اگر وہ ذرا بھی ہیلو حجت سے کام لیتا تو یہ اسی کے حق میں نقصان دے ثابت ہوتا وہ میری شہرت اور مقبولیت سے بخوبی آگاہ تھا رفیق سومرو جیسے فنکار وکیل آپ کو عدالت کے برامدے میں آتے جاتے مل جائیں گے جو سوچے سمجھے بغیر ہر قسم کا کیس لینے پر تیار ہو جاتے ہیں وہ شکار پھانسنے کے لئے اپنی فیس میں ہر ممکنہ حد تک کمی کرنے پر فوراں تیار ہو جاتے ہیں اس لئے بھی سیدھے سادے افراد ان کے فریب میں آ جاتے ہیں ایسے وہ کلاہ سے ہوشیار رہنا چاہیے پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا سر اب اس کیس کو بیک صاحب ڈیل کریں گے انہوں نے اپنا وقالت نامہ داخل کر دیا ہے جج نے اتمنان بھری نظر سے مجھے دیکھا میں نے کہا جناب علی مجھے دو روز پہلے ہی کیس کی فائل ملی ہے موزز عدالت سے میری استعداہ ہے کہ مجھے کیس کی سٹڈی کے لیے کچھ محلت دی جائے